آئیے آئیے تشریف لائیے یہ تو دس ہزار روپے ہیں کیا کر رہی ہیں پچھس ہزار روپے میں نے آپ کو ایٹی ایم سے نکال کے دیئے میں پاگل ہوں جو اپنے پیسوں کے بارے میں خود جھوٹ بولوں گی میں آپ کو ریسید دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مجھ پی یقین آجائے میری بات سنو کیا کہنا چاہتی ہو تم کہ تمہاری ماں نے ان پیسوں میں ہیر پیر کی نہیں تو آپ کی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کومل آپ سے جھوٹ بول رہی ہے میری ماں تو ایسے نہیں کر سکتی لیکن آپ بازل کی ماں ایسے کر سکتی انہوں نے کچھ نہیں کیا میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہے نمک پرش لگا کے بات آگے تک پہ جانا آپ کی بہت پرانی عادت ہے تاکہ مجھے ڈھانٹ پرسکے میں اچھی طرح جانتی ہوں کومل دیکھو میں تمہاری ماں نہیں ہوں لیکن ماں کے برابر ضرور ہوں یہ لوگ نے پیسے اور جاؤ یہاں سے خدا کے واسطے چلی جاؤ مجھے تمہارے ہاتھوں اور ظلیل ہونے کا شوق نہیں ہے یہ تو کام ہے جو تم نے دیئے تھے کومل یہ وہی ہے نہیں تو اتنا بڑا تماشا اتنا بڑا جھمیلہ کھڑا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ مجھے میری باپ کی نظروں میں چھوٹا دکھانا چاہتی ہیں ہاں مطلب میرا پورا بچپن گزر گیا اور آج کا دن آ گیا ہے کہ میرا باپ چلا رہا ہوتی ہے اور میں خاموشی سے سن رہی ہوتی ہوں میں کتنا بھی کرلوں کم ہے آپ لوگوں کے لیے پہلے تو میں خاموش رہی تھی تھی لیکن اب تو حد کر دی آپ لوگوں نے آپ تو ہمیشہ ہمیشہ خاموشی رہیے گا خاموش میرے بچی مجھے کہہ کر گئی ہے پیسے کم ہیں پورے نہیں میں نے اسے پورا کرنے میں اپنی پوری عمر لگا دی اور یہ کہہ رہی ہے کہ پیسے پورے نہیں کچھ بھی نہیں لگتے آپ میرے کچھ بھی نہیں میری اجازت کی بغیر میری ماں کے بندوں کو کیسے ہاتھ لگا لیا ہے انہوں نے ان کی حمد کیسے ہوئی آپ نے کیسے ہونے دیا ہے کومل پیر یہ مطلب نہیں تھا بیٹی میں بیٹی نہیں ہوں آپ کی مجھے چھوڑ کے چلے گئے دوسری شادی کر کے آگئے جو میری ماں کا ہے وہ میری ماں کا رہے گا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا میں کسی کی نہیں ہو سکتی مجھے